دیمک جو ہے اس کو کس طرح سے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں دیمک کے بارے میں نے کہا مٹی کا تیل ہوتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو مٹی کا تیل کے ساتھ کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کریں دیمک جو ہے ویسے آپ کو میں بتا دوں کبھی جاتی نہیں ہے اس کی ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں آپ میڈیکل یہ جو آپ سپری وغیرہ کچھ بھی کروا لیں اس پر پھر بھی وہ واپس آ جاتی ہے بہتر یہ ہے کہ اس پورشن کو نکال کے پھینک دیا جائے جس پر دیمک لگی ہو لیکن دیمک سے پروٹیکشن کیسے ہو صرف مٹی کا تیل دیمک لگ گئی تو اس کے بعد نہیں دیمک لگنے سے پہلے 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 اب یہ دیکھیں پتہ نہیں ہوتا کس لکڑی پہ ہے ایک پورشن پہ آگی دوسری پہ نہیں آتی لیکن اگر آپ کلینگ رکھیں گے اوئلنگ رکھیں گے ریکلر اسے صاف رکھیں گے ٹھیک رکھیں گے اور باہر سے کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جس پر دیمک ہوگی ورنہ دیمک جلدی سے گرو کر جاتی ہے لکڑی کے اندر وہ دیمک کا وہ کہیں پھر بھی جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے اس کو وڈ کو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چھپک جاتا ہے پھر اس کو اتارنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اچھا مرسیس خان یہ بتائیے آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے کوئی ہیک ہے گھر کی چیزوں کو صاف کرنے کا آون کلیننگ کا کوئی ایسی بات جو آپ امیریٹلی شیئر کرنا چاہیں بلکل یہی سارے طریقے تھے جو آپ نے ان سب سے پوچھ لیے نیمو کا استعمال بورک کا استعمال اور یہ سوڈے کا استعمال یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں کہ آپ کے چولوں کے لیے جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ چولے میں چولوں کو آپ تھوڑا سا ویم لگا کر ویم کے ساتھ میں تو وہ نیمو ملا کر نیمو پر لگا کر ویم سارا چاروں طرف سے لگا کر تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے تو اس کو رگڑ لیتے ہو پھر اس کو گرم پانی سے کپڑے کے ساتھ ساف کر دو وہ دو منٹ میں ساف ہو جاتا ہے اگر آپ ہر وقت چولے ساف کرتے ہیں ہر کھانے کے بعد تو آپ کے چولے چمکتے رہیں گے نیمو is the best detergent اچھا گھر کے اندر گھر کے اندر جو ساری جو مسلس خان گھر کے اندر جو ووڈن فرنیچر ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ووڈن فرنیچر اگر آپ کا یہ ٹیک ووڈ کا ہو اس کو آپ ہلکا سا گیڑے کپڑے اس میں سرسوں کا تیل گیڑا کپڑا ہلکا سا گیڑا کپڑا ہو اس کے اندر سرسوں کا تیل تھوڑا سا ڈپ کر کے اور اس کو مر لے تاکہ اگر آپ لگائیں تو وہ آئل نظر نہ آئے اس کے سکرائچے اور پھر ہلکا ہلکا سا آپ اپنے سوفے وغیرہ اگر آپ ادھر کر نہیں سکتے چونکہ یہ ٹیک کے سوفے ہیں تو یہ اگر دم صاف ہو جاتے ہیں اور چمک جاتے ہیں لیکن آپ کا اگر دوسرا فنیچر ہو تو وہ اتنا چمکتا نہیں ہے اس میں دیمک بھی لگ جاتی ہے اور یہ اوپر سے وڈ ہوتا ہے اندر سے اس کے اندر تو بورا ہوتا ہے تو وہاں پہ دیمک لگنے کے بہت چانسز ہوتے ہیں وہاں پہ دیمک جلدی لگ جاتا ہے علماریوں میں لگ جاتا ہے آپ کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں آپ کی چیزیں خراب ہوتی ہیں بچا بچا کیسے جائے بچنا وہی ہے ایک تو تیل کا مٹی کے تیل کا استعمال اور وہ بات صحیح ہے کہ دیمک اتنی جلدی گرو ہوتی ہے اور اگر کہیں آپ دیوار پر دیکھیں آپ وائپ آؤٹ کر دیں اس کو صاف کر دیں تو چار پانچ دن بعد پھر دیکھیں گے کہ دیمک کھڑی ہوئی ہے ادھر تو یہی حل ہے کہ ادھر آپ آئل ڈالتے رہے ہیں یہ کیا نام جو مٹی کا تیل ڈالتے رہے ہیں اس میں بھی نمک ملا لیں لیکن اس کا پرمنٹ حل بلکل نہیں ہوتا وہ یا تو آپ گھڑا کریں اس کے اندر آپ کچھ چیز انجیکٹ کروائیں کسی سے باہر وارے سے اس میں کچھ دوائی ڈروائیں تو اس سے کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے کافی سال صحیح رہتا آپ کا گھر کروانے ہی چاہیے وہ تو آپ کو کروانے ہی چاہیے آپ کو گھر کے اندر کم از کم سال میں ایک بار فیومیگیشن ضرور کروانے ہی چاہیے بہت اس سے آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مرتی ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اکثر اور یہ خاص طور پر میں اپنے ویسے تو اب تو میل کرنے لگے لیکن پھر بھی مریج کروں گا کہ پلیز گھر کی صفائی میں ہاتھ سنڈے آپ کا بھی ہوتا ہے سارا دن آپ کی بیگم بھی یا تو باہر ہوتی ہیں یا گھر میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں سنڈے کو ایک ایسا جویفل دن بنا دیں جہاں پر آپ تھوڑی سی مدد کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہر گھر میں وڈن فرنیشن کئی نہ کئی ضرور ہوتا ہے آپ کو یہ پولش بہت آرام کے ساتھ مل جائے گی آپ تھوڑی سی پولش لیجے اور اس کے بعد آپ اس کو اس طرح سے لگانا شروع کر دیں اپلائے کرنا شروع کر دیں دیکھیں اس سے ہوگا کیا اس سے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ تو quality time spent کریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلس آپ جب سکھائیں گے نا آج کل جو ads بن رہے ہیں مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے بیکوز اس کے اندر خواتین کو یہ بتایا جاتا ہے اور مردوں کو یہ بتایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے کہ کام میں کوئی بھی شرم نہیں ہے اور کوئی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے تو this is what we need to do this is exactly what we need to do اب gender specific نہیں ہو نا اپنے ذہن کے اندر یہ بات نکال دیجے آپ کو لگ رہا ہوگا میرے ہاتھ چلانے سے کہ میں صفائیاں بڑے اچھے سے کر سکتا ہوں مجھے یا 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 of course of course i can of course i can bhai یہی frame رکھنا اس کے علاوہ frame نہ رکھو اپنی creativity استعمال مت کرنا ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں please خدا کا واسطہ یہی frame رکھو thank you very much اپنی کوئی creativity استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کے بعد یہ لوگ تو چلے جائیں گے میں تمہارے ساتھ ہوں مطلب seriously یار جہاں creative ہونا ہوتا ہے وہاں نہیں ہوتے اور جہاں نہیں creative ہونا ہوتا نا وہاں ہم اتنے creative ہو جاتے ہیں کہ آئے آئے کمال ہی ہو جاتا ہے خیر anyway اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے نہیں نہیں میں اوپر نہیں گیا overshoot نہیں کیا فکر نہیں کرو اتنا پاتا ہے مجھے تو ہاں anyway آپ دیکھیں یہ دیکھیں صرف look اس کپڑے کے اندر look یہ آیا ہے اور اس surface کے اندر اور اس surface میں ایک فرق ہے exactly آپ کو پتہ چلا کتنی دیر لگی لیکن یہ آپ کو کرنا ہے یہ آپ کو کرنا ہے آپ کو اپنے جو جوتے ہیں اپنے جو socks ہیں یہ اب gender specific نہیں ہو سکتے آپ کے میری بینی ہی کام کرے گی میری بیٹی ہی کام کرے گی کیوں کیوں آپ بھی کام کر سکتے ہیں there is nothing wrong with it بالکہ in fact پوری فیملی کو ایک بات میری یاد رکھیے گا میں سب سے زیادہ اپنی بیٹی کو miss کرتا ہوں you know why because جو bonding آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ پھر دنیا میں کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوتی you know تکلیف ہوتی ہے it hurts here reason because اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹے کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اس کو صرف باہر لے جانے میں me and her and اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی چیز کھانے میں مجھے وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت لگتی ہے all i'm trying to say is please make sure کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ time گزاریں اپنے ماں باپ کے ساتھ time گزاریں and this is very important آپ کی فیملی جو ہے جب آپ پورے سب لوگ کو involve کریں گے نا اور خدا کا واستہ یہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ یہ خواتین کا کام ہے میں نے جان گوج کی یہ demonstration خود کی ہے خواتین کا کوئی کام اب نہیں ہے اب ہم سب کا کام ہے گھر سب کا ہے صرف خواتین کا نہیں ہے break لیتے ہیں once again welcome back اور کیمرہ مجھے بتا دیجئے میرا کونسا یہ والا کیمرہ ہے وہ بہت ہی very nice it's very very good ارے امار تم کام کر رہے ہو تم کام کر رہے ہو پلیز در اس کے ایک شوٹ لے لیں پلیز میرا دل چار اس کے ایک شوٹ لے لیں میرا بچہ کام کر رہا ہے تجھے فرسط تجھے فرسط مل گئی بیویوں نے چھوڑ دیا اور نے بتا دیا کہ بیٹے اب کام کر لو مل گئی فرسط یہ وہ آدمی ہے اس کا چیرہ غور سے دیکھیں غور سے دیکھیں چیرہ تین خون ہے ان کے پاس کسی پہ جانو لکھا ہے دو نہیں تین ہے نکال کے دکھا دوں ماں کسی پہ جانو لکھا ہے ہمت آتی کہاں سے ہے مجھے بتا تجھے ایسی پوچھ رہا ہوں بعد میں بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا ابھی تو یہ کہیں گے شکرکندی کھا کیا آجی آجی آجی